اوائل انیس سو بانوے کی بات ہے کہ ہم حضور تاجو شریعہ کے ہمراہ بطور خادم پہلی بار لمبے سفر پر کلکتہ گئے حضرت کا قیام جناب محمد عیوب خان رزوی مرہوم کے دولت قدے پر تھا دو دن کے قیام اور مختلف جگہوں پر اجلاس و دعوت و تبلیغ کے پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد رات تین بجے قیام گاہ پر واپسی ہوئی حضرت نے فرمایا اب مختصر سا وقت بچا ہے نماز فجر پڑھ کر سویا جائے عیوب صاحب چائے لے کر حاضر ہوئے اسی وقفے میں حضرت نے مجھے کچھ لکھنے کا حکم فرمایا میں نے وہ مراسلہ تیار کیا اتنے میں فجر کی ازان ہونے لگی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی پھر مسلسل سفر کی تھکاوت کی وجہ سے نیند فوراں ہی آ گئی گیارہ بجے بیدار ہوئے پھر چلنے کی تیاری ہونے لگی شام کو چار بجے کی فلائٹ دم دم ائرپورٹ سے دلی کے لیے تھی ناشتہ اور کھانا ایک ساتھ کیا نماز زہر گھر پر ادا ہوئی رات ہی میں فلائٹ کے دو ٹکٹ عیوب مرہوم نے لا کر مجھے دیئے وہ ٹکٹ میں نے حضرت کی تکیہ کے نیچے رکھ دیئے تھے اس خیال سے کہ چلتے وقت جیکٹ کی جیب میں رکھ لوں گا مگر میں بھول گیا ائرپورٹ چلنے کی تیاری ہونے لگی حضور تاجو شریعہ نے اپنی جیکٹ مجھے انعیت فرماتے ہوئے کہا کہ اس کو تم پہن لو میں نے حضرت کی جیکٹ پہن لی اور اکثر دورانے سفر حضرت کی جیکٹ میں پہن لیا کرتا تھا حضرت بہت کم جیکٹ پہنتے تھے مگر جیکٹ ساتھ میں ضرور رکھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ضروری کاغذات پاسپورٹ ٹکٹ کلم اور دوا وغیرہ رکھے جاتے تھے جب ائرپورٹ کے لیے چلنے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ سب سامان رکھ لیا ہے میں نے ارز کیا حضور سارا سامان رکھ لیا ہے حضرت مطمئن ہوئے کاری میں بیٹھے کچھ ہی دور چلے تھے کہ پھر فرمایا کہ سامان چیک کر لیا ہے میں نے پھر فرمایا کہ سب چیک کر لیا ہے جب ائرپورٹ کے قریب پہنچے پھر فرمایا کہ ٹکٹ کہاں ہے پس اتنا کہنا تھا کہ فوراں یاد آیا کہ ٹکٹ تو تکیا کے نیچے ہی رہ گیا جیکٹ کے چاروں جیب چیک کیے لیکن ٹکٹ تو میں نے رکھا ہی نہیں تھا وہ بھول گیا تھا دم دم ائرپورٹ بالکل قریب تھا پلین کا وقت صرف آدھا گھنٹہ بچا تھا میں فوراں ایوب ریزوی کے ساتھ گھر واپس آیا یہ وقت بہت ٹرافک کے رشکہ ہوتا ہے گھر گیا ایک گھنٹہ لگا ادھر لوگ حضرت سے پلین کے تخیر سے اڑنے کے لیے دعا کرانے لگے جب میں ٹکٹ لے کر واپس پہنچا تو معلوم ہوا کہ دو گھنٹہ پلین لیٹ ہے بہت آرام سے بارڈنگ کر آیا تب پتا چلا کہ حضرت شروع ہی سے یادیہانی کرا رہے تھے اور یہ حضرت کی زندہ کرامت ہے کہ میں ٹکٹ بھی لے آیا پلین لیٹ ہو گیا بہت سارے لوگ تخیر کی وجہ سے داخلے سلسلہ بھی ہو گئے یہ ہے اولیاء کرام کا مرتبہ یہ ہے اہلاللہ کی شان